سب سے زیادہ کومنٹس اس ویڈیو کے اوپر یہ ہیں کہ آپ کا ڈرپ پر خرچہ کتنا ہوئے بھائی لوگ یہ آپ کے بھائی کا نیا فون اور اس کی میں ساری سٹوری آپ کو اپنے فون کی بتاتا ہوں ابھی فیلال میں نے ایک جگہ جانا ہے میں نے یہ فون لیا کیوں ہے کیا وجہ ہے وہ ساری اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی میں نے ایک جگہ پہنچنا ہے یار مجھے اس کو میپ پہ لگانا ہے نئے فون کے اپنی مزے ہیں میں اپسٹ ہو گیا آنٹی کی آواز بھی بالکل نہیں نہیں ہے خیر السلام علیکم شپہ گئیں امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاگ ہوں گے آپ کا بھائی آرے چیز ایک دم ساندار جبرجست جند آباد آج کی جو ہماری ویڈیو ہے میں نے عید سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک یو این اے کا بولا تھا کہ نورت سیریز سے ریلیٹیڈ آپ کے کوئی بھی کسٹنز ہیں تو آپ لوگ وہ اس ویڈیو پہ بتائیں تو خیر اس ویڈیو کے بعد آگئی عید میں عید میں بیزی ہو گیا تو اب جو ہے میں نے وہ کسٹنز وہاں سے اٹھائیں اس ویڈیو سے سارے سب سے زیادہ کومنٹس اس ویڈیو کے اوپر یہ ہیں کہ آپ کا ٹرپ پہ خرچہ کتنا ہوئے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے سارے کسٹنز کے آنسرز دینے والا ہوں جو لاس ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ سے کیو این اے کا بولا تھا تو اس پہ کسٹنز اتنے زیادہ ہیں کہ میں اگر ہر سوال کا جواب دینے بیٹھوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں اس طرح سے آپ کو کلیکٹیبلی جواب دوں گا کہ ایک ہی جواب میں آپ کے کافی سارے سوالوں کو جو ہے نا وہ وہاں پہ کور ہو جائے گا کام تو اگر آپ اپنا کوئی بھی ٹرپ پلائن کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی تو ابھی لائک بھی کر دو سبسکرائب بھی کر دو ٹین ٹین ہے یہ یہاں سے میں گزر رہا ہوں اور اس طرف ویڈیو بڑا مزیدار ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے اس کیمرہ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں مطلب نئے فون کے کیمرہ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ایک پکچر لیتے ہیں اچھی سی تو سلسلہ شروع کرتے ہیں میرے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اب پہلی تو بات یہ کہ جب بھی آپ نورتھ جائیں گے تو اس میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نورتھ میں جو اگر ہم کئی بھی ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو وہاں کے لوگ اور وہاں کی پولیس ہمارے سب کیسے ڈیل کرتے ہیں ہم فیملی کے ساتھ ہو سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ کبھی بھی نورتھ سیڈ پہ ٹرپ کروگے تو آپ کو جو پولیس ہے اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بہت کوپریٹیو آپ فیل کروگے ان کو آپ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ جو بڑی اچھی ہوگی اگر کسی چیک پوسٹ پہ پولیس نے آپ کو روکا ہے until unless آپ خود کوئی نہیں ہو تو پولیس میکسیمم آپ کے آئی ڈی گارڈ چیک کرے گی آپ کو بلکہ کہتے ہیں کہ خوش آمدید اس پاکستان کے خوبصورت علاقے میں ہم بائکس پہ تھے تو ہمیں ہر جگہ پہ ہر ایک چیک پوسٹ پہ ہمیں روکتے تھے وہ صرف اس لیے کہ وہ روک کے پوچھتے تھے پاکستانی ہو یا فورنر ہو تو وہ ہم پہلی جب وہ اس طرح اشارہ کرتے تھے میں پتہ ہوتا تھا ہم دور سے اسلام علیکم کر دیتے تو وہ روکتے ہیں اچھا پاکستانی ہو پاکستانی ہو جاؤ کیونکہ وہ فورنر ہو تو ان کا وہ سارا انہوں نے معاملہ چیک کرنا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اور لوگ بہا کے آپ کے ساتھ بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ لوگ پرسنل لائف میں کیسے ہوں گے لیکن جن لوگوں سے آپ کا عامنا سامنا ہوتا ہے ریسٹوائنٹس پہ شاپس پہ آپ جا کے ملتے ہو تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں آپ ان سے کچھ پوچھو تو بڑے ڈیٹیل کے اندر آپ کو جواب دیتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر کوئی مسئلے والی بات نہیں اگر کوئی اتنا مہنگا بائک افورڈ نہیں کرتا تو وہ کن بائکس کے اوپر جا سکتا ہے اور کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں اب بیار ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر اس طرح کے ٹرپ کا آپ کو شوق ہے جس طرح میں نے پوری سیریز بنائی ہے تو آپ اس کے لئے پہلے اپنے امیابو کو تنگ کرو کہ مجھو پندرہ بیس پچیس لاک روپے کا بائک لے کے دو پھر میں اس طرح ٹرپ کرنا جاؤں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف بائک کا جو ٹرپ ہے صرف بائک کی اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں بائک کا جو ٹرپ ہے یہ صرف آپ کے شوق سے ہو سکتا ہے اگر آپ کو بائک چلانے کا شوق نہیں ہے اور آپ نے میری سیریز کو دیکھ کے سوچا ہے کہ oh my god میں تو بائک پہ جاؤں گا تو ایسا فیلال نہ کرنا کیونکہ اگر آپ کو پہلے سے بائک چلانے کا شوق ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا رائیڈ کر سکتے ہو تو یہ کسی بھی بائک پہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے پندرہ بیس پچیس تیس لاک روپے پہلے خرچ کرو اب جو میرے ساتھ سیکنڈ رائیڈر تھے یہ پہلے ٹرک سے پہلے ان کے پاس ہارلی تھا ہارلی سے پہلے یہ اپنے ٹرپ کرتے ہوتے تھے یہ سدوکی کا جو جیس 150 ہے جو پاکستان میں نورمل آپ کو بائک نظر آتا ہے یہ اس پہ ٹور کرتے تھے تو بہت سے میں نے اس طرح کی لوگ دیکھے ہیں یوٹیوب پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو وہ 150 پہ ٹور کرتے ہیں 1 to 5 پہ بھی چلے جاتے ہیں لوگ کسی نے پوچھا ہوا تھا ایک CD70 پہ بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں تو یہاں CD70 پہ تو تو اگر آپ کی کمار اور ہر چیز آپ کو اجازت دے آپ تو بھی نہ جاؤ 1 to 5 بلکل کمفیٹیبل نہیں ہے ہونڈا 1 to 5 جو ہے تو میں سیجیسٹ کروں گا اگر آپ نے بلکل نورمل بجٹ کے بائک میں جانا ہے تو جیس 150 اس ٹائم سب سے اچھا پاکستانی مارکیٹ میں جو بائک ہے میرے خیال سے جس پہ آپ ٹورس کار سکتے ہو بہتا کمفیٹیبل ہے تو وہ 150 ہے اور مسئلے یار بائک پہ جب آپ نے نکلنا ہے تو آپ نے کافی مسئلے ذہن میں سوچ کے پہلے سے نکلنا ہے ہر چیز پہ آپ کو mentally prepare ہونا چاہیے کیار اس کا کہیں بھی مجھے جو بائک پہ جانے سے پہلے ایک ہی خطرہ تھا صرف اور کوئی نہیں تھا کہ میرا جو بائک ہے وہ ٹیوب لیس نہیں ہے تو مجھے یہ تھا کہ کہیں پہ پنچر ہو گیا تو وہاں زلالت ہو جائے گی حالانکہ میں نے پوری پنچر کٹ ساتھ رکھی بھی تھی جو ہے وہ ہوا شباب بھرنے والا انتظام سارا تھا لیکن ایک ایکسٹر زلالت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ ٹیوب لیس ٹائر آپ کے پاس نہیں ہے تین تین گھنٹے آپ کو ایک جو ہے ٹائر کھولنا میں ٹیوبز بھی ایکسٹر لے کے گیا تھا ہر چیز تھی مجھے صرف یہ ڈار تھا اب جس طرح چین ٹوٹ گئی اب یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی کہ چین بہت ہزار کلومیٹر چلتی ہے اور وہ چین جو ہے وہ ٹھیک تھی اس کو کو کوئی مسئلہ نہیں تھا جانے سے پہلے سارا چیک کیا تھا لیکن اس طرح کے مسئلے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو آ سکتے ہیں چین ٹوٹ گئی اب وہاں پہ ہم کھڑے ہیں کہ ڈالا کریں اس کو کہاں لے کے جائیں چین آ رہی ہے آپ کا جو بھی بھائک ہے آپ اس کو جانے سے پہلے سارا اچھی طرح چیک کرو اس کی چین وغیرہ اوائل شوائل ہر چیز پھر بھی کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ کہیں پہ دے سکتے ہیں چین ہوگی ایک ایکسٹر رکھ لو کسی دکانوالے سے جا کے کوئی جانتے ہیں اس سے بات کر لو کہ بھائی مجھے اس طرح دس دن کیلئے یہ چیز چاہیے اگر یہ میری use ہوگی تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا نہ use ہوئی تو تم مجھے مطلب تھوڑے سے پیسے لے کے یہ چیز اپنی واپس رکھ لینا اس طرح کے کوئی جھگار لگا کے چیزیں ایکسٹرہ کچھ ساتھ لے کے جانی چاہیے جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ ہو سکتا ہے ٹولکٹ آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے آپ کو ٹائر کھولنا بند کرنا آنا چاہیے نٹس آرے آپ کو ٹائٹ کرنا آنا اس طرح آدھا میکینک آپ کو خود ہونا چاہیے لیکن اگر آپ 150 پہ 125 پہ اس طرح کسی بھی بائک پہ جا رہے ہو تو جگہ جگہ پہ ورکشاپس ہیں آپ easily کہیں بھی روک کے وہ اپنا کام کر سکتے ہو فیول پرابلمس اب فیول پرابلمس جو ہے وہ گاڑی کے لیے بھی یہ سیم جواب ہے اور بائک کے لیے بھی سیم جواب ہے جب آپ نور سائٹ پہ جاتے ہو تو اپٹ آباد بغیرہ کروس کر جاتے ہو تو آپ کو ہائی اکٹین نہیں ملتا ٹھیک ہے گاڑی میں تو ایسے بھی نارمل گاڑیوں کے اندر ہائی اکٹین سلسلہ اتنا ہوتا نہیں ہے بائک پہ ہائی اکٹین ہمیں جس طرح چاہیے تھا تو ہم اپٹ آباد کے باد ہم نے اکٹین بوسٹر اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اگر آپ نے سیریز کو فالو کیا تو آپ کو بتا ہوگا اکٹین بوسٹر کہیں بھی اچھا پمپ ہمیں ملتا تھا ہم اپنے پورے ٹرپ میں ہم نے اپنے ٹینک کو آدھے سے نیچے نہیں جانے دیا جہاں ہمیں لگتا تھا کہ تین جاگ بارز ہماری گر چکی ہیں وہاں پہ راستے میں پتا ہوتا کہ آگے پیٹرول بمپ کہاں پہ آئے گا کتنے دور آئے گا یہ اچھا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا تو اس چکر میں چلتے جاؤ اور جہاں آپ کو لگے کہ تین چار بارز میری گر چکی ہیں وہاں پہ کوئی بھی اچھا پمپ آپ کو آتا وہاں نظر آ رہا ہے وہاں سے پیٹرول ڈلوالو ٹرپ میں مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہر کسی کو مجھے پورے ٹرپ میں کوئی خاص مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا صرف ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا فون اب جب میں بائک پہ جا رہا ہوتا تھا میپ کے لیے فون ہولڈر کے اوپر میں فون لگانا ہوتا تھا اب جب آپ موبائل لگا دیتے ہولڈر پہ تو ہمارا جو ہلمٹ ہوتا ہے وہ ہمیں میٹر کا اتنا خاص view نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ ہلمٹ یہاں تک ہوتا ہے ہمیں سامنے روڈ نظر آ رہی ہوتی ہے گوپرو میں آپ کو پورا میٹر اور ٹینک وینگ نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں اتنا خاص نظر نہیں آ رہا ہوتا تو کوئی بھی میپ دیکھنے کے لیے اس طرح نیچے دیکھنا پڑتا ہے کہ موبائل کے اوپر کیا سین جال رہا ہے اب مسئلہ یہ کہ یہ میرا مین فون ہے اس کے اندر میرا سارا ڈیٹا ہے کونٹیکٹس ہے ہر چیز ہے اگر میں سامنے دیکھ رہا ہوں نیچے سے اگر فون فولڈر سے فون میرا گر گیا حالانکہ فون ہولڈر بڑی ٹائٹ ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے لیکن اگر گر گیا تو مجھے یہ پتہ نہیں لگے گا کہ کب گر ہے کہاں گیر ہے تو وہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیچھے کہیں بھی گر گیا تو مجھے جب میں نے فون ہولڈر لگایا ہوتا تھا تو میرا سارا دھیان جو ہے وہ بار بار اس کی طرف آ رہا ہوتا تھا کہ میرا مین فون ہے تو آتے ہی میں نے یہ نیا فون ایک لیے پہلے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں سب سے مزیدار چیز پٹ پٹ پٹا کے اب جو فون میرے پاس ہے یہ تیکنو سپارک سیون پرو میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں چوز کی ہے اور کیا بجا ہو سکتی آئے آئے انبوکسنگ جو نا وہ بھائی کی ویسی فیبریٹ چیز ہے تھینکیو فر بائن ٹیکنو سپارک سیون پرو اور اس میں سب سے پہلے باکس کے اندر ہمارے پاس یہ پین ہے اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ فون کور ہوگا ہاں تو اس کے اندر فون کور ہے اور ساتھ میں کچھ اس کی یہ پیپر ہوئی آرہ جو بھی ساتھ آتا ہے اس کے بعد باکس کے اندر ہمارے پاس سجا بنا فون پڑا ہے پھر باکس میں یہ ہنڈ فری ہے اور ساتھ میں ایڈپٹر ہے اور چارجر ہے یہ باکس گیا سائٹ پہ یہ آگیا جی ہمارا نیا نویلہ فون نیا فون انبوکس کرنے کا جو مزا آتا ہے اب میں بتاتا ہوں میں نے ٹیکنو سپارک سیون پرو کیوں لیے مجھے فون اپنے لیے ایسا جائیے تھا کہ میں بائیک پہ سرف میپ دیکھنے کیلئے نیا یوز کر سکوں اگر میں ایک فون لے رہا ہوں پیسے خرچ رہا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ملسکیں گیمنگ تھوڑی بہت میں گھر میں کرتا رہتا ہوں تو بیسکلی سیون پرو سپارک یہ ہے ٹیکنو کا میڈ رینج گیمنگ فون ہے یہ اس کی پرائز ٹوئنٹی ونٹ نائنہ ہنڈڈ نائنٹی نائن روپیز میڈیٹک پروسیسر اس کے انر میں مل جاتا ہے ساتھ میں وہ بڑی زبردست قسم کے اس کے 48 مگا پکسل ٹرپل کیمرا ہے 5000 mH بیٹری اس میں آجاتی ہے ڈسپلی اس کے 6.6 inch ڈٹن اور ریفریشنگ ریٹ ہے 90 ہرٹ تو یہ ساری چیزیں مجھے اس پون کے انر مطلب اگر ایک پیسے کھرسنا جا رہا ہوں اس پر گیمنگ بھی کر سکوں اس پیچی پکچرز بھی میں لے سکوں ساتھ میں اس کا پروسیسر بھی مجھے اچھا مل جائے میں ویسے اس کا ڈسپلی دیکھ کے حرانو مجھے اس پرائس رینج کے اندر اتنا مزیدار اس کا ڈسپلی مل رہا ہے گیمنگ اس کے اوپر میں کر سکتا ہوں کیمرہ مجھے اچھا مل رہا ہے تو اور مجھے اس کے اندر اور کیا چیزیں چاہیے تو یہ مجھے اس طرح کی اور سیریز کب ملیں گی فیلال تو گرمیاں شروع ہو چکی ہیں میں بھی بائک پہ کہیں نہیں نکلوں گا لیکن جیسے گرمی ختم ہو رہی ہوگی تو میں پلان کر رہا ہوں یا میں سکردو سائیڈ کر کے ہوں یا کشمیر سائیڈ یہ بھی میں دیکھوں گا آپ بتاؤ ایسے کہاں جانا چاہیے پہلے کشمیر یا سکردو دونوں اپنی جگہ انتہائی خوبصورت ہیں میرے سے ایسے سبر نہیں ہو رہا اگلے ٹرپ کے لیے لیکن دیکھتے ہیں یہ گرمی ختم ہوتی ہے تو میں پلان کرتا ہوں اس کو کس طرح اب اگلا ہمارے پاس کسچن ہے جی کیش رکھیں یہ ایٹی ایم وغیرہ ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں دیکھو اگر آپ نور سائیڈ پہ جا رہے ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کیش اپنے پاس رکھنا چاہیے کریم آباد سے پیچھے ہنزا میں علی آباد ہے علی آباد کے اندر آپ کو ہر بینک کی ایٹی ایم ملے گی لیکن موسٹلی آپ کو نہیں ملیں گی صرف بڑی میجر علی آباد میں میرا خیال ہے میں نے بینک دیکھے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کہیں خاص بینک نہیں ملیں گے تو وہ کیش اپنے پاس رکھو میں آدھا کیش نکل میں یہ بھی بتاتا ہوں آگے سب سے زیادہ گست ہیں جو پوچھے گئے خرچہ کتنا ہوئے یہ بھی بتاتا ہوں اگر آپ کو درون کی بھی بتاتا ہوں تو درون اڑا تو آپ کو پتاتا ہوں یہ چیز سامنے ہے وہ آپ نے شوٹ لیا اسی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب نور سائٹ پہ آپ جاتے ہو تو پہاڑ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جب درون جا رہا ہوتا ہے اس طرح تو وہ سکرین میں فیل ہوتا ہوتا ہے کہ تو موو بھی نہیں ہو رہا درون جتنا مرضی آپ دور لے جو وہ پہاڑ وہی کا رہتا ہے تو اس لئے آپ کو فریم کے اندر تھوڑی سی زمین لینی چاہیے تاکہ جب درون موو ہو رہا ہو تو وہ زمین ہلتی بھی نظر آئے تاکہ لگے کہ یہ شوٹ رننگ کے اندر ہے تو بہت مشکل ہے بھائی وہاں پہ آپ کے سکلز جو ہیں وہ اچھی طرح سے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین وزیٹنگ جی بی اور ایکسپلورنگ جی بی گلگت بلتستان دو طریقے سے لوگ جاتے ہیں جس طرح ہم پہلے جاتے ہوتے تھے ہم کرتے تھے وزیٹ یہاں سے گئے جی ایک پوائنٹ پہ رکھے میجر فار ایکزمپل ہنزہ میں رکھ گئے پھر آگے پسو کونز ویو پوائنٹ پہ رکھ گئے اتاباد لیک کو دیکھ لیا خنجراب دیکھ لیا اور واپس آگے ایکسپلورنگ جو ہے اصل آپ آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے اگر آپ فیملی کے ساتھ ہو تو پھر ایکسپلور کرنا سوڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر وزیٹ کرنا کافی ہوتا ہے اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہو یا آپ خود ایکسپلور کرنے کے بے ہو تو اس طرح کی جگہوں پہ نہ رکھو جو بہت زیادہ ٹھیک ہے کہ ہنزہ کے اندر مجھے بھی کرو اصل مزہ آپ کو خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو ملے گی ایکسپلور کرنے میں ورنہ main جو viewpoints ہیں وہ بہت سمپل ہوتے ہیں آپ کھڑے ہو کے دیکھ لوگ چیز کو ٹھیک ہے دیکھ لیا اب جس چیز کو viewpoints سے دیکھ رہے ہو اس چیز تک جانا وہ اصل خوبصورتی ہے یہ سوال جو ہے یہ یہ تھوڑا kontroversial types ہیں میں آپ یہ suggest کروں گا کہ اگر آپ صرف chill party کرنے جانا ہے صرف چیز کو دیکھ نا تو آپ دوستوں کے ساتھ جاؤ پھر جتنے مرضی دوست لے جو لیکن اگر جگہوں کو explore کرنا ہے تو جتنے کم بندے ہو سکیں اپنے ساتھ رکھو اکیلے نکل جاؤ ایک کوئی اچھا دوست یا دو کوئی اچھے دوست دو تین لوگ کافی ہوتے ہیں اگر آپ چیزوں کو explore کرنا اور وہ بھی سیم اسی نیچر جس نیچر کے آپ ہو ان کو چیزیں explore کرنے کا شوق ہو زبردست explore نہیں باقی میں شوق ہے جس کو چلنے میں مسئلہ نہ ہو جس کو trekking میں مسئلہ نہ ہو اس طرح کی ہر چیز ایزی لیو کر سکے اس طرح کے دوست آپ کے ساتھ ساتھ چاہیئے چاہیے ھاو to handle the pressure situation اب جس طرح بائک پہ بہت ساتھ 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 جس پہ پہ مینٹل لیو مچھو رونا بہت ضروری میں اتنا مچھو نہیں لیکن پھر بہت مچھو رونا چاہیئے اکسر اتنی pressure situation من جاتی ہے جہاں پہ بڑی ایزی لی فیصلہ کرنا ہوتا کہ میں یہاں سے چیز کو گزار یا پتھر بہت بڑے بڑے تھے تو وہاں پہ ہم رکھ گئے ایک دوسرے کو ہم نے تسلی سے 15 20 منٹ لگا کے وہ کھڑے بھی ہوئے بائک کو آرام سے گزارا پھر ایک جگہ پہ گاڑی آگی تھی تو وہاں سے موڑنا تھا وہ بڑی ٹکنیک تھی اس جگہ پہ تو اس طرح کی چیز کو سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو بڑے کام ڈاؤن ہو کے جو ہے اس کو آپ نے فیصلہ کرنا کہ میں یہ چیز کو کیسے گزار جلد بازی کسی جگہ نہیں کیونکہ نور جو ہے وہاں پہ بڑی ڈینجرس قسم کے موڈ ہوتے ہیں کٹس ہوتے ہیں روڈ کی کئی سے اس طرح ٹی ڈی میڈ کچھ بھی ہو سکتا ہم اپنے کسی بھی جگہ ہاتھ پہ پھولے نہیں دیتے اگر کسی جگہ بائک پہ 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 سکتا سکتا کہ بہت ایزی لیکن وہ ڈہ رہا تو اس کو سکتا لے چیزیں سکتا ہوتی ہیں ٹرپ ٹرپ ٹھیکسپینسیب اب جو لاس ویڈیو جس میں یہ سارے قسطن آپ لوگوں سے لئے اس پہ کل رات تک میں دیکھا تھا 2.5 کے کومنٹس تھے اور مجھے لگتا کہ 60% کومنٹس یہ تھے کہ آپ کا خرچہ کتنا ہوا اب دیکھو یار میں میں کسی بھی رگا پہ یہ نہیں نوٹ کیا کہ میرا پیٹرل کتنے کا لگ رہا ہے یا میں یہاں پہ کتنے دی رہا ہوں وہاں کتے میں overall آپ کو بتا دیتا میرا واپس آگے میں دیکھا تھا کہ میرا کتنا خرچہ ہو ہے تو میرا تقریبا 50 سے 60 thousand کے اندر ایک پر پر مطلب میرا اور علی بھائی تقریبا اکٹھے ہمارا دونوں کا لگا 120 110 اس کے اندر ہمارے hotels پیٹرول کھانا پینا each and everything کیونکہ میں جاتے کچھ نہیں نوٹ کیا واپس آگے میں دیکھا کہ کتنا خرچہ ہو چکے تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 50 سے 60 000 سکتے سکتے میں بھی سکتے 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 اندر رہے تھے اچھے روم میں بہت اچھے روم میں میں نہیں کہ سکتا کیونکہ اگر اس سائیڈ پہ جاؤ تو مجھے ہنزا کے اندر سرینہ کی آپشن مل جاتی ہے آتھاباد لیک پہ بڑے خوبصورت ہٹس بنے میں ہم لوگ کے پاس ریزارٹ پہنے میں وہاں رہ لگ لیکن یہ سارے depend کرتا آپ کے اپنے بجٹ کے اوپر اگر آپ لڑکے جا رہے ہو تو میں آپ سجیز کروں گا بہت مہنگی کمرے چکر میں بہت بہت ضروری ہے اتنا اچھا ہو کہ آپ اس کے اندر سو سکو آپ واش سکھاتا بھائی یہ پہلے میں نے بات سنی بھی تھی لیکن پچھلے تین سال سے میں اتنا میں سفر کی اور ہر سفر مجھے سکھاتا ہر سفر مجھے زیادہ بہت پہلے سے زیادہ مجھے پتہ لگتا کہ وہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں اس طرح ملنا چاہیے یا پتہ تھا کہ اس کمرے اندر یہ چیز ہوتی ہیں میں اس کمرے سن نکل کے بھائی ٹیوی لانج جاؤں مجھے پتہ لگے اچھا ٹیوی لانج پہ ہوتا میں چھت پہ جاؤں پہ چھت پہ اور ہی نظار تو ٹریویل آپ زندگی کو ہمیشہ بدلتا مجھے اس طرح کیا مجھے کون سا بڑا کپ مل چک کر کہ میٹر تک جاتا تو اگر میں اس چیز کو کرتا کہ بڑا چیز ہوں میں تو یہاں سے گزار دوں گا وہاں سے گزار یہ چیزیں بچپنا ہوتا ہے جو آپ کو کوئی بھی مسئلہ اس سے ہو سکتا تو آپ بہت چیز کو کرنا چاہیے بڑا سکون سے دوسرا اس ٹرپ کا میرے لئے سب سے بڑا چینج ہے کہ پہلے میں اس سائیڈ پہ دو دفعہ جا چکا ہوں لیکن وہ میں گیا صرف وزیٹنگ پوائنٹ ویو سے دیکھیں چیزیں بڑی خوبصورت ہیں آر oh my god اس دبا میں گیا اس کو چیزیں بلکل علاق ہیں قسم سے آپ میں کہتا ہوں اگر آپ پاکستان کے اندر ہو تو اتنی بڑی خوش قسمت ہی آپ کے پاس ہے کہ پاکستان میں ہو میری پوری سیریز پر آپ کومنٹ پڑھو ایوین انڈیا سے ادھر ادھر باقی ملکوں سے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم پاکستان آسکتے جس طرح کہ کاش ہم اس ملک میں جا سکتے وہ کتنا خوبصورت ہے پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کو ایک ایک موڑ بدلتا ہے نورث پہ تو آپ پورے منظر چینج ہو جاتے ہیں بندے کو یقین ہی ہوتا اللہ نے چیزیں کس طرح سے بنائی مہین تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنی زندگی ہاں پتہ مجھے بڑے بیزی ہیں لوگ یہاں ٹھیک ہے زندگی چال رہی ہے ٹائم نہیں نکل رہا ٹائم صرف نکالنے سے نکل آپ جتنی بھی بیزی لائف ہے اس میں سے ٹائم نکال اور اور پاکستان کو باہر دنیا دیکھ لے نا جو خواب دیکھ ہیں oh my god مجھے تو اس کنٹری میرے بھی دیم کنٹری لیکن پاکستان کو دیکھو آپ سوچ کہ میں اپنی زندگی ہمیں پاکستان میں چیزیں دیکھیں اتنا اتنا کچھ میں تو کہ اگر آپ پاکستانی تو آپ پاکستان پاکستان اس لئے پلان کرو کہ آپ ان جگوں کو آ کے دیکھو ان جگوں میں آپ کو ایسی خوبصورتی ملتی ہے مجھے لگ رہا ہے میں ایک ہی بار بار بولی جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس لفظی نہیں اس جگہ کو بیان کرنے کے لئے تو آپ سیریز میں جو دیکھا ہے وہ لائیو دیکھنے سے شاید 30% آپ سکرین پر نظر آیا ہوگا جو اصل وہ خوبصورت ہے تو بھائی نکلو اور ان جگوں کو لازمی دیکھو اور میں ایک چیز بتانا بھول گیا تھا اگر آپ ٹیکنو سپارک سیون پرو جو آرڈر کرو یا کہیں سے بھی پرچیز کرو تو آپ ٹیکنو جو ہے وہ بھی بڑی مزیدار تو اس ویڈیو پہ ختم کہتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو مس لائک سبسکرائب کومنٹ کریں کچھ بھی دل کریں بھائی کو دعوان میں یاد رکھنا اور انسٹرگرام پر فولو ماستر اللہ حافظ